Students, welcome to module 35 of your introduction to data science course. اگلے کچھ modules میں ہم SQL کے بارے میں پڑھیں گے اس کو understand کرنے کی کوشش کریں گے and I will try to explain you SQL کی جو data science کے اندر اہمیت ہے وہ کیا ہے. SQL basically stands for structured query language یا اس صورت میں جب normally آپ کا data in shape of tables rows ہوتا ہے تو اس صورت میں اس طرح کے data کو ہم SQL یا structured data کہتے ہیں آپ نے شروع میں یہ پڑھا تھا کہ structured unstructured اور semi structured data کیا ہوتے ہیں تو جو structured data ہے it is stored normally in a tabular format جس میں آپ کے پاس کچھ rows ہوتی ہیں کچھ columns ہوتے ہیں اور پھر آپ اس کی جو best example ہے وہ آپ کی excel sheet سے آپ definitely جو ہے aware ہوں گے تو excel sheet میں جس طرح سے data رکھا جاتا ہے اسی طرح سے data جب database کے اندر ہوتا ہے اور پھر اس کو جو آپ لکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے اس کے اندر کوئی changes کرنے کے لیے جو different جو tool کے اندر جو different آپ کے features ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں SQL تو یہ SQL is basically structured query language جو کہ یہ ایک language ہے جس کے through آپ as a data scientist as a database developer اور as a data engineer آپ communicate کرتے ہیں اس data کے ساتھ جو کہ tables کے اندر store ہوتا ہے اس میں basically ہم کئی طرح کے کام آپ اس میں کر سکتے ہیں لیکن جو سب سے basic ہے کہ آپ data جو بھی just keep excel sheet in your mind کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر کوئی چیز لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں یا آپ اس کے اندر اگر آپ تھوڑے advance user ہیں تو جو اس کے اندر فارمولے ہوتے ہیں جیسے sum کا فارمولہ ہے average کا فارمولہ ہے پھر تھوڑے advance user جو ہے وہ اس کے اندر پھر macros وغیرہ لگا کے اس کو اور اچھے طریقے سے use کر سکتے ہیں تو جو database ہے basically وہ آپ کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ advance format ہے آپ کی excel sheet کی اور اس میں پھر آپ کے پاس اور ہر جو ہے نا آپ کا جو database ہے اس کے اندر بے شمار feature ہوتے ہیں اور ہر جو column ہے نا اس میں جیسے فرض کریں کہ ایک column ہے وہ دوسرا تیزا ہے سارے column ایک دوسرے سے link ہوتے ہیں اور پھر جس طرح بہت ساری sheets کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ link کر سکتے ہیں اسی طرح جو database کے table ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ link ہوتے ہیں through some mechanism وہ آپ کو جو اور modules میں یا دوسرے جو آپ کے courses ہیں اس کے اندر آپ ان چیزوں کو detail میں پڑھیں گے یہاں پہ ہم آپ کو صرف اتنی awareness دیں گے کہ آپ کو یہ سمجھ آجائے you should be able to understand کہ database کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو SQL ہے وہ کیا چیز ہے اور جو اور پھر اس کے اندر ایک اور بڑا important concept ہے جو data کو manage کرنے کے لیے صرف SQL ہی نہیں بلکہ اس کو کہتے no SQL not only SQL وہ بھی concepts ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ share کروں گا in coming modules جیسے میں بتا رہا تھا کہ اب آپ example لے لیجیے آپ کے پاس فرض کریں کسی class کا data ہے جس کے اندر first column میں فرض کرو serial number ہے اگر پوری class کے اندر پچاس students ہیں یا پچیس students ہیں تو آپ کے پاس جو serial number میں one سے لے کے fifty تک information ہوگی اس کے بعد فرض کریں student کا roll number ہے پھر student کا نام ہے اس کی age ہے اس کی class ہے یہ آپ کے پاس ایک table آگیا اسی طرح ایک اور table ہو سکتا ہے جس کے اندر اگر فرض کریں کہ آپ نے exam دیا ہے یا آپ کو جب registration ہوئی اور اس سے پہلے آپ کی جو as a student history ہے ابھی اگر آپ college میں تو school میں آپ کی کیا history تھی ابھی اگر آپ university میں تو college کی آپ کی کیا history تھی history means کہ جو subjects آپ نے پڑھے ہیں جو آپ کے grades آئے ہیں تو یہ ساری چیزیں basically یہ آپ کا ایک database ہے اور جو data science ہے ہم نے یہ discuss کیا تھا کہ اس میں دو طرح کہ normally ہم جو analysis کرتے ہیں data science میں ایک وہ ہے جو چیز ہو چکی ہے جیسے آپ کا past data ہے as a student just imagine کہ اس course کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ICOM کیا ہے ICS کیا ہے metric کیا ہے وہ اس کی جتنی history ہے وہ ایک table میں آپ کے پاس ہے اور دوسری وہ ہے جو آپ کی current جو data ہے آپ کا کہ ابھی آپ فرض کریں آپ جو course attend کریں that is introduction to data science اور overall جو آپ کا program ہے وہ ہے bachelor bsds یا bachelor of science in data science تو آپ کا جو current ہے کہ ابھی آپ نے جو program لیا ہے وہ کون سے semester میں ہے یہ آپ کا ایک current ہے آپ کا جو ہے نا data اسی data کی base پہ اور آپ اب آپ کے جو بھی results آئیں گے پلس جو آپ کا past data تھا اس کو analyze کر کے data scientist یہ کرے گا کہ وہ بتا سکتا ہے کہ یہ جو student ہے اس کا یہ record ہے تو یہ جو ہے future میں یہ کس طرح کے grade لے سکتا ہے اس کی performance کیا ہوگی اور یہ جو basically overall data base سے related جو کام ہے آپ اس طرح سے کرتے ہیں پھر اس کے اندر بہت سارے آپ یہ سمجھے کہ tables ہوتے ہیں table جو table ہے اس کو آپ database کے اندر create کرتے ہیں database کے یہ آپ جو ہے نا آہستہ آہستہ یہ understand کر جائیں گے کہ database ہوتی کیا چیز ہے اور وہ اس کے پھر پورا یہ جیسے کوئی بھی software program آپ use کرتے ہیں نا فرض کریں آپ نے python سیکھ لی ہے یا آپ نے کوئی اور programming language بھی سیکھ لی ہے اب جب آپ ایک application بنانے جاتے ہیں نا کوئی بھی فرض کرے student اور normal system ہے آپ کا تو اس میں ایک front end ہوتا ہے جہاں سے آپ data enter کرتے ہیں ایک middle میں ایک layer ہوتی ہے جو کہ integration layer ہوتی ہے یہ services کی layer ہوتی ہے back end پہ ایک چیز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے database وہ جتنا data آپ front end سے enter کرتے ہیں اس کے اندر وہی data آپ کا back end میں جا کے database میں save ہوتا ہے بیسکلی یہ ایک اس کی understanding کے لیے کہ database جو ہے وہ کیا چیز ہے اور وہ پھر جو data آپ نے database کے اندر store کر لیا ہے later on وہی data آپ کا analysis کے لیے use ہوتا ہے یہ جو screen آپ دیکھ رہے ہیں یہ basically ایک database کے اندر ایک structure normie اگر آپ کو کسی بھی dba کو database developer کو کام کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو اس طرح کی screen پہ کام کرتا ہے اوپر آپ اپنا code لکھتے ہیں اور نیچے جو اور پھر آپ کو ساتھ ساتھ وہ چیزیں ساری نظر آتی ہیں کیونکہ یہ basically آپ کر رہے ہیں کہ آپ کا جو data system کے اندر enter ہو چکا ہے اس کے اوپر آپ کو کوئی function perform کر رہے ہیں جیسے ہم نے دیکھا کہ crud کی میں نے بات کی کہ آپ اس کو create کرتے ہیں read کرتے ہیں delete کرتے ہیں update کرتے ہیں یہ basic کچھ چیزیں ہیں آپ جتنے بھی function یا feature اس میں perform کرتے ہیں جو بھی jobs create کرتے ہیں basically وہ in a nutshell shell وہ یہی اسی میں ہی آتا ہے ان چار میں آتا اب اس کے اندر پھر آپ نے جو commands آپ نے use کرنی ہے وہ کتنی comprehensive ہیں کتنی detailed ہیں یا آپ کا objective کیا ہے آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں وہ ان چیزوں پہ ساری جو ہے نا آپ کی dependency basically اس چیز پہ ہوتی ہے if you go back to your basic جو چیزیں ہم نے بالکل شروع میں introduction کے جو ہمارے کچھ chapters تھے ان کے اندر discuss کی تھی کہ آپ کو یہ جب بھی آپ کام کریں گے تو you will have something in your mind یہ میرے پاس data کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے میں نے اسے achieve کیا کرنا ہے as a data scientist that will always be in your mind اور اس طرح کی screen یہ یہاں پہ share کرنے کا مقصد یہ کہ آپ کو یہ understanding ہوگے آپ اس طرح کا ایک tool آپ کے پاس available ہوگا ہم آپ کو future جو کچھ اور ہمارے module اس میں tools سے بھی introduce کروائیں گے جو بڑے بڑے vendor ہے دنیا میں ان سے بھی introduce کروائیں گے اور پھر آپ کو you will have a better understanding کہ جو آپ کا database کی جو programming language ہے آپ کی SQL اس کو آپ کس طرح سے کہاں کہا use کریں گے تو basically SQL جو ہے یہ جیسے میں نے بتایا کہ جو business users ہیں ان کے لیے بہت زیادہ important ہے اور اسی طرح data scientist کے لیے data engineer کے لیے اور جو آپ کے data developers ان کے لیے بھی یہ اتنی ہی ضرور ہے اس کی کچھ features ہیں کہ اس کے اوپر آپ security بہت اچھی implement کر آپ کا rows اور columns بھی ہیں تو آپ اس کو control کر سکتے یہ آپ کو بہت سارے operations perform کرنے میں مدد کرتا ہے اس کا structured well defined ہوتا ہے جو آپ کی ہم نے big data کی بات بھی کی ہم نے اور unstructured data کی بات بھی کی لیکن جو آپ کا structure data ہے اور اس کے ساتھ پھر اس کو manage کرنے کے لیے کیونکہ آپ کو SQL کی ضرورت ہے اس کی importance اتنی ہی زیادہ بلکہ یہ زیادہ important ہے کیونکہ جو data کی visualization ہے اور جو آپ کی جو interpretation analysis ہے وہ سب سے زیادہ جو business users ہیں وہ ان کو اسی data کے اوپر perform کر سکتے ہیں پھر آپ اس میں access control جو ہے security کے point بھی اسے اور بھی اس کے اندر کافی سارے features ہیں جو کہ آپ جیسے جیسے ان چیزوں کو understand کریں گے you start going deep into these things تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہر ایک چیز کی اپنی اپنی اہمیت ہے اسی طرح جو آپ کے databases اور جو SQL ہے اس کی اپنی importance ہے thank you